بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیالیت سے ہوں گے ہماری دواب کے ساتھ ہے تو ویورس یہ کھیل بنا رہا ہوں یہ اس موسم کا کھیل ہے اور اسے ویڈیو کو پورا واش کرنا اور یہ کھیل کو پورا سمجھنا اور اس موسم پہ گرمی میں اپنے کبودر پہ لگانا تو آپ یقین مانیں آپ کا پرندہ اتنا اچھا اڑے گا جس ہی کوئی حد نہیں ہے اور یہ کھیل پانی جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے یہ پانی میرا ہی ایک بہت وی آئی پی پانی ہے فل شدید گرمی میں کھیل ہو کبودر پہ اور مزہ کرے گا کبودر اتنا اچھا اڑے گا اور لنبی پہ بھی جائے گا پر اس کھیل کو پورا واش کرنا کہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھنا تو ایک کلاس ہم لیں گے پانی کا اور یہ بنا رہا ہوں میں پچاس کبودر کے لیے تو یہ دیکھیں یہ پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر بیدام جو ہے سات بیدام یہ سات بیدام جو ہے یہ بھیگے ہوئے بیدام ہے تقریباً آپ نے اسے بھیگونا ہے چھے سے آٹھ یا چھے گھنٹے بھیگو کر رکھنا ہے آٹھ سے چھے گھنٹے بھیگاوا بیدام چاہیے صحیح ہے اور یہ تقریباً سات بیدام چاہیے اس کھیل میں سات بیدام چاہیے تو آپ نے پھر اس کا چھلکہ اتار کر اس طریقے سے اسے اس پانی میں گس دینا ہے ہلکے آت سے گسنا ہے ویڈیو تھوڑی بری بنے گی تو مسئلہ نہیں ہے لیکن پانی بہت ایک تفاہ آپ یہ پانی کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں یہ پانی بہت آپ کو بہت ہی آپ کے کبودر پر بڑا فیدہ دے گا اور انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ بھائی نے کسی نے گرمی میں پانی بتایا ہے اور ہم نے کبودر اڑایا اور مزہ بھی آ گیا تو اس طریقے سے بیدام جو ہے الکیات سے گس دینا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے بیدام اس میں آپ نے گس دینا ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے تین ایک سبز علیچی یہ نہیں ہے تین ایک سبز علیچی اور اسے آپ نے کھول لینا ہے اس طریقے سے کھولنا ہے اسے اور اس کے دانے جو ہیں وہ اندر سے اس طریقے کے کالے دانے ہوں گے اس طریقے کے کالے دانے ہوں گے تو دیکھ لیں کچھلا نکال لیتا ہوں میں اور یہ سمجھ لیں بڑے بڑے استاد ہیں جو بتائیں گے نہیں اور یہ پانی دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے جو آقی میں کسی بھائی نے کچھ بتا دیا یوٹیوب پہ آ کے گرمی میں شدید گرمی ہوگی کوتر اڑے گا اور ایسا اڑے گا کہ آپ کا دل خوش کرے گا پرندہ پھولو گا آقی میں پرندہ ہو رہا ہے میرا تین ایک سبز علیچی اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے مسل دینی ہے تھوڑا سا اس میں پانی لے لیں اور اس طریقے سے اسے مسل دے جائیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اگر پتھر ہو تو پتھر کی مدد سے آپ کا خیدہ ہو جائے گا پتھر کی مدد سے آپ نے سبز علیچی کو جو ہے وہ کیس دین ہے کافی بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ گرمیاں کوئی کھیل بتائیں بھی گرمیاں آگئی ہیں تو اس موسم کو بھی کچھ بتائیں ٹائم کا سارا مسئلہ ہوتا ہے ابھی ٹائم ملیا تو میں نے ایک پانی جو ہے یہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور بڑا ہی کا نمک پانی ہے یہ بھائیوں کو اس پانی یہ خود پتہ چل جائے گا جو کھیلے گا وہ خود بولے گا سردی میں بھی بڑے اچھے پانی بتائے تھے میں نے مزید اگلی سردیوں میں اور بھی اچھا بتاؤں گا اور اس گرمی میں جو ہے ابھی میرا موسم چلا ہے گرمی کا اور ابھی شدید سمجھ لیں بیدام اس میں چھوڑ دیئے میں نے سہیے اس نے بعد میں گفت دیں گے تو یہ دیکھیں اب اس میں آپ نے اسی کے ساتھ اس میں جو ہے آپ نے پندرہ ایک دکنی مرچ پندرہ ایک دکنی مرچ لینی ہے اور آپ نے اسے اس طریقے سے چوٹ مارنا ہے چوٹ مار کر اسے بھی اچھے طریقے سے اس میں مصر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے مصر دیا ہے یہ تھوڑی ویڈیو بڑی بن جائے تو ناراض مت ہونا لیکن پورا کھیل کو صحیح طریقے سے دیکھ لینا اور ایک ایفہ دیکھنا اور اپنے دیماغ میں بٹھا دینا اور ہر جیس کو برابر طریقے سے استعمال کرنا پچاس کبودر کے لیے بتا رہوں اس طریقے سے صحیح ہے یہ دیکھیں اس کی پوری مقدار بھی بتاؤں گا پوری مقدار بتاؤں گا اس کی میں کہ اس طریقے سے کبودر پہ یہ پورا کھیلا جائے گا اور یہ پانی جو ہے پورا میں آپ بھائیوں کو بنا کے دکھاؤں گا تو میں تھوڑی ویڈیو روکوں گا بیدام جو ہے اس میں پورے گس دوں بچھلو بیدام بعد میں گس دوں گا آرام سے بیدام بعد میں گس دوں گا اب دیکھیں دو چیز میں نے یہ گس دیئے صحیح ہے آپ نے ملیٹھی لینی ہے ملیٹھی ملیٹھی کے اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے کھڑے میں تیس گسے پورے لگانے ملیٹھی کے تیس گسے یہ دیکھیں اس طریقے سے تیس گسے ملیٹھی کے اس میں آپ نے لگا دینی ہے تیس گسے یہ دیکھیں پلا پلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نکلتے ہوئے تو تیس گسے ملیٹھی کے لگانا اس کے اندر تیس گسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ارک پلا پلا موبائل کیچ کرے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے تیس گسے ملیٹھی کے اس میں آپ نے لگا دینے تو یہ تیس گس ہے ملیٹھی کے اس میں جو ہے وہ لگ گئے ہیں بس اتنی ملیٹھی اس میں گس نہیں ہے تیس گس ہے صحیح ہے بیدام اس میں بعد میں ہلکیات سے پورے بیدام جو ہے اس میں گس دیں گے اس طریقے سے یہ صحیح ہے بیدام بھی گس دینا تو اب جو ہے اس میں ہم نے جو جیسیں ایڈ کی ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ ہے غلاب کا پانی ملے گا آپ کو غلاب کا پانی یہ آپ نے اس طریقے سے سائیڈ میں کر لیتے ہیں یہ بوتل کو آپ دیکھ لیں تو دیکھ لیں غلاب ہے یہ بوتل آپ نے دیکھ لی ہے یہ کراچی میں آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گی پاکستان کے اندر کراچی پاکستان میں آپ نے اسے کھول لیا ہے اور یہ کپ کا میں آپ کو انتاظہ بتا دیتا ہوں کپ کا دیکھ لیں یہ کپ ہے تو آپ نے اسے اس کپ میں آدھا کپ آپ نے آدھا کپ اس کا آدھا کپ آپ نے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے آدھا کپ آپ نے اس پانی میں ایڈ کر دیا ہے ایک چیز آپ نے یہ اس میں شامل کرنی ہے اور یہ اس موسم میں گرمی میں کھیلنے کے لیے بتا رہا ہوں اور اس موسم پہ بھائی اپنے کبودر پہ کھیلیں ایک چیز یہ ہو گئی ہے دوسری چیز یہ دیکھ لیں آپ یہ بھی آپ کو کراچی کے اندر ملے گا ہربل وارٹر گوزبان گوزبان ارکے گوزبان یہ کبودر کے لیور کو جو ہے نا لیور گردے لیور جو ہے اس کو بہت ہی طاقت دیتا ہے اور بہت ہی پائیدار چیز ہے یہ آپ نے جو ہے یہ دیکھیں یہ آدھا کپ آپ نے یہ چیز کا آدھا کپ آپ نے آدھا کپ آپ نے اس کا اس میں ایڈ کر دینا ہے دو چیز یہ اس میں آپ نے شامل کی ہے دیکھ لیں آپ دونوں چیز کو آپ دیکھ لیں صحیح طریقے سے یہ دونوں چیز آپ لے لینا یہ جو ہے آپ کو ایک سو روپے کی مل جائے گی ایک سو دس کی ایسے مل جائے گی دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں آپ نے لینی اور اتنی اتنی جو ہیں استعمال ہوں گی پانی میں تو یہ مزید آپ کو اندازہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو چیز اس میں ہم نے شامل کی ہے یہ نیم گرم دودھ یہ ہے نیم گرم دودھ صحیح ہے تو میں اس میں ابھی شامل نہیں کروں گا کیونکہ بیدام اس میں گسنے کے بعد شامل کروں گا جائے ہیں دودھت کریں گے تو جب دودھے دالیں گے دودھت پانی کریں گے گز دنے گہ گز دے ہمیں پہلے گز دیں گے اس کوuba تو میں بیدام گز لوں تھوڑا ٹائم لگے گا ویڈیو بہت بڑھی ہو جائے گی تو ہم نے اس میں بیدام جو اچھے طریقے سے سارے جو گز دی ہیں تو اس طریقے کا پانی کا کلر آ جائے گا سفید 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 سا موبیل کیش کر رہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جو سامان میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ آپ نے سب دیکھ لیا اب اس کے اندر آپ نے ایک پاؤ دودھ نیم گرم آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ اپنے دودھ بھی اس میں شامل کر دیا تو آپ نے اب اس کے اندر ہاتھ نہیں مارنا ہے ہاتھ مار ہوگے دودھ خراب ہو جائے گا پانی خراب ہو جائے گا یہ اس طریقے سے کپ کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ آپ نے مکس کر لیا ہے تو آپ نے اب یہ جیس جو ہے کبوتر کو پلانی ہے تو پچاس کبوتر کے حساب سے اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے آپ کو اور شامل کر دینا جتنا آپ کو ضرورت لگے زیادہ پانی شامل مت کرنا جتنا چاہیے اتنا شامل کرنا اب میں سمان بتا رہا ہوں تو سمان آپ دیکھ لیں دوبارہ ایک دفعہ سمان یہی ریڈ ہوگا اس میں ایک یہ چیز ہے نام پر لیں غزبان جیو غزبان پھر کے غزبان صحیح ہے یہ ہے غلاب کا پانی یہ کبوتر کے لیور گردے وغیرہ کو طاقت دیتا ہے اور تھنڈا رکھتا ہے اس کی طاقت بہت زیادی ہے تھنڈا بھی ہے طاقت بھی ہے اور یہ ساتھ پانی گرمی کا سامنا کرے گا دونوں چیز ملیٹھی اس میں ڈالیے ملیٹھی تاکہ اس کے اندر تھوڑا کبوتر چونچے نہ کھولے گرمی میں تھنڈا رہا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دکری مرچ تھوڑا سا چھٹک پن رہا ہے تھوڑا کبوتر میں کرنٹ رہا ہے کبوتر اپنے اس سے کبوتر بہت اچھا اڑتا ہے اور چھٹک بھی رہتی ہے یہ آپ سمجھ لیں تیز بھی رہے گا کبوتر سبز علیچی ڈالی ہے تھنڈی ہے کبوتر جب چلے گا تو اس کے موں میں ہوا لگی گے تو اسے مزہ آئے گا اس کے لئے اس میں یہ چیز ہم نے ایڈ کی ہے تو سامان جو ہے وہ سب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے دودھ بھی اس میں ڈال دیا ہے یہ چیزیں جو میں نے اس میں شامل کی ہیں آپ دیکھ لیں اس پانی میں اور ایک یہ چیز ہے اور ایک یہ چیز ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے پانی بنایا ہے اور دودھ شامل کیا ہے یہ پانی ہے تو آپ یہ کبوتر کو پلائیں اور پھر مجھے کمیٹس میں بتانا افتاد مزہ آگیا آپ کو تو انشاءاللہ اور بیدام شامل کیا ہے ساتھ ایک بیدام آٹھ گھنٹے بیگے وے لے لو یا چھے گھنٹے بیگے وے لے لو آپ کی مرضی ہے اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور اس سے اوپر ہو تو مسئلہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے اتنا بیدام بیگا وے چاہیے تو چلیں یہ پانی استعمال کریں کبوتر پہ اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ